قیامت کا دن ہوگا معیشر کا میدان ہوگا اتنا ہولناک میدان قرآن میں اللہ برا باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بھاگتا ہوگا بھائی بہن سے بی بی شوہر سے یعنی اتنی پریشانی حال ہوگی ادمی اتنا حیرت میں ہو جائے گا اس مسئیبت سے کہ آدمی کو اپنا حوش نہیں لگا اپنے سب سے محبوبوں کو چھوڑ دے گا تو اب دوسرے کی طرح یا اما یا فرول مرو من اخیب امی آیا ہے بھائی ماں سب سے بھاگے گا اپنی پر پریشانی ملتا رہ گا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا اللہ فرماتا ہے اے حبیب تم لوگوں کو دیکھیں گے نشے والوں کی طرح نظر آئیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وہ نشے میں نہیں ہوں گے وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید لیکن اللہ کا عذاب اس کی گریت بہت سخت ہوگی اللہ کی پکڑ کی وجہ سے یہ عالم ہوں گا تو مسئیبت میں رہیں گے یہاں تک کہ جلال کو دیکھیں بڑے بڑے انبیاء رسولِ عزام بھی اللہ کی جلال کو دیکھیں خاموش رہیں گے بات تک نہیں کریں گے جلال کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انبیاء رسولِ عزام اللہ کے جلال سے خاموش ہوں گے ان سب کی طرف سے بولنے والا مائی ہوگا سب جمع ہوں گے تو ان سب کا قائد مائی ہوں گا سب خاموش رہیں گے تو سب کی طرف سے بولنے والا مائی ہوگا میں نے بولنے کا مطلب اتنا جلال چھایا ہوا ہے سوائے حبیبِ پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی بعد میں پھر آہستہ آہستہ بات کریں گے جس خود جلال ہوگا عجیب ایسے سخترین ماحول میں جبکہ سب حیران پریشان ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے بھی ہیں اللہ عرش کے سائے کے نیچے سائے میں عرش کے سائے میں مش کے ٹیلوں پر بٹھائے گا ان کے چہرے چودھویں رات کی چاند کی طرح اب وہ مشیبت میں یہ حال ہے تو کیسے محبوب بندے ہوں گے اب صحابہ رضی اللہ عنہ و اجمعین ارث کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ کون بندے ہیں جو رکھی نوازش و کرم میں ہوں گے ایسے اور کیا کام کرتے تھے دنیا میں جو یہ نوازش ہو رہی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو کچھ بندے ایسے ہوں گے عرش کے نیچے ہوں گے سائے میں ہوں گے مش کے ٹیلوں پر ہوں گے ان کے چہرے چودھویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اللہ کے نوازش کو دیکھ کر ان کی شام شوقت کو دیکھ کر یہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر ان کی شان و شوقت کو دیکھ کر انبیاء شہدہ بھی رشک فرمائیں گے رشک کریں گے رشک کا مطلب یہاں پر کیا ہو سکتا وہ ارز کروں رشک کا مطلب شہدہ بولیں گے ہمارے بڑے بڑے مرتبے تو شہادت کی وجہ سے نبی بولیں گے ہم کو جو بڑے بڑے مرتبے نبوت کی وجہ سے یہ نبی بھی نہیں ہے شہید بھی پھر بھی تا بڑا مرتبہ کیسا ملا ہے کیا شان ہے دکھو نہ شہید ہوئے نہ مخام نبوت پہ مگر اللہ کی شان کریمی میں یوں ہے یوں رشک کریں گے تو اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندے ہیں دنیا میں کسی سے محبت کرتے تو میری خاطر کرتے تھے اب سنو جتنے اولیاء اللہ سے ہماری محبت ہے کس لیے ہے صرف رب کی خاطر ہے ہے نا